جتنے بھی بھور کو اٹھ کر سدھ ہو چکے ہیں وچن سننے کے لئے پرمشور کا وچن اور ساتھی ساتھ گیان آپ کو ڈھونڈتے ہوئے آپ کے گھر پر آج چکا ہے جیسے کل ہم نے آپ سے بتایا تھا گیان ہمیشہ کسی نے کسی کی تلاش میں رہتی ہیں ابودہین تا بھی کسی کی تلاش میں نکلتے رہتی ہیں جسے وہ اپنے یوں کی سمجھا اس کے یہاں پر جا کر اپنے بسیرے بنا لیتے ہیں ہم از گیان آپ کے گھر پر اپنا بسیرے بنانے کے لئے آیا ہے گیان پرمشور کا بھائے کے ساتھ میں آتا ہے اب پرمشور کا بھائے ان کے وچن کے ساتھ میں آتا ہے وچنوں کا آپ اپنے بابتشات سے پڑھتے ہیں یا پھر آدھی آتمک جیون کی دینی کھراغ کے ماں دہم سے سنتے ہیں یا کوئی اور ماں دہم سے آپ سنتے ہیں لیکن پرمشور کا بھائے پرمشور کا وچن اور گیان ہمیشہ آپ کی داخت میں جہاں جہاں آپ رہتے ہیں وہاں وہاں آپ کی پیچھے آتے ہیں یہ زیان سنا کر دیں آج نہیں کل سنیں گے یہ تو روز آتے رہتا ہے کل نہیں تو پس سنیں گے پھر کبھی اور سنیں گے ہز سننے کا من نہیں کر رہا ہے کیونکہ پرمیشن آپ سے پیار کرتے ہیں اس لئے وہ ہمیشہ آپ کی تلاش میں نکلتے ہیں اپنے وجنوں کے مادین سے سوپنوں کے مادین سے درشنوں کے مادین سے سیوکوں کے مادین سے کسی حالات کے مادین سے آپ کے پاس پہنچتے ہیں کچھ ایسے نرمانات میں بادوں کو لے کر پھر سے ایک بار آس کا صبح کا وجن کا کاریکرم آپ کے پاس پہنچا ہے جہاں وہ دو جیونوں کی تلنا کرتے ہوئے آپ کی آنکھوں کے سامنے کچھ ایسی درشنوں کو دکھانا چاہتے ہیں اور آپ کے آگے کے بھوش ایک دم سے نہ رہا ہو جائے اس لئے اپنے آپ کو صدق کریں ان وجنوں کی پر تھوڑا سا کان دیں اور اپنا دھیان اس کی اور بڑھائیں کیونکہ پرمیشور آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں دو گھروں کے ساتھ میں پرمیشور کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں جسے پرمیشور نے کسی اور کی جیون سے لے کر آپ کی جیون میں ایک آدرش کے روپ میں آپ کی سامنے ایک سبق کی سامان لے کر آئے ہیں انہیں آپ سنتے ہیں ان میں سے بہت ساری بلی باتوں کا آپ جان پائیں گے اور سچ میں آپ کا جیون کے نرمان کر پائیں گے ہمیشہ کہتے رہے میں میں کسی کی جیون کو پرکتا ہوا اور کسی کی جیون کی ادھیان کرتا ہوا جا رہا تھا میں کسی کے گھر کے سامنے سو روز ہوتا وہ نکلتا ہوں جہاں بہت کوئی میرے نظر کسی سری کے اوپر پڑھتی ہے اور بستری اپنے کام میں لگی رہتی ہے بہت کوئی اٹھتی ہے ملت سے ہی پہلے لگ بھگ اٹھ جاتی ہے اپنے باہر کی آنگن سے لے کر بہتری سارے جگہوں کو صفائے کرتی ہیں میں جب اس صبح کی سہر کے لئے نکلتا ہوں تو میں یہاں سے ہو کر جاتا ہوں اور میرے گھر کے بلکل پاس میں ہی ہے پہچان کے بھی ہیں ان کو میں بیوادن کرتے ہوئے چلا جاتا ہوں میں جب واپس لوٹ کر آتا ہوں تو بھی کام میں لگی رہتی ہے جب تک وہ اپنے کام کو پوری نہ کرے تب تک وہ شانت نہیں بیٹھتی ہے میں ان کے بارے میں سوستا ہوں بنا بشنام کتنے کام کرتے ہیں آخر کرتے کیوں ہیں کبھی بازار جاتی ہیں کبھی کہیں اور جاتی ہیں بچوں کے لئے کچھ کرتے ہیں گھر کے لئے کچھ کرتے ہیں انہیں دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے کہ سارے ذمہ دارینی کی اوپر ہیں اور ان کا گھر بھی بہت خوبصورت ہے جیکہ وہ باہر سے نہیں فرط بھیدر سے بھی بہت سندر ہے اور سندر ہی نہیں پورا سجا ہوا بھی ہے اور پرتک وستو کا اپنا اپنا ستان بھی ہے اور اس ستان میں ان سارے چیزوں کو رکھا گیا ہے کسی کا سان بدلتا ہوا نہیں دیکھا ہے وہ جھاڑو بھی ان کے ہاتھوں میں اتنی ہی کھیال کے ساتھ میں سنبھالی جاتی ہیں کہ اسے دیکھنے پر ایسا لگتا ہے اس کا بھی بہت سمان ہوتا ہے کام ختم ہونے کے بعد اسے یہاں وافیکتے نہیں ہیں پر دوسرے بھی سمان کے ساتھ میں اپنی ستان پر کھڑا کرتے ہیں ان کے گھر کے باہر سے لے کر بیتر تک آپ جہاں کئی بھی جائیں گے کوئی ایسا کشیتر کوئی ایسا سادھن آپ کو نظر نہیں آئے گا جسے آپ کہہ سکتے ہیں اس کا اپمان کیا گیا ہے چاہو بھار سے آرم ہوتا ہوا چھپل ہو جھوتے ہوں یا پھر گھر کے بیتر جانے کے بعد کوئی بھی وسطوں ہی کیوں نہ ہو بیٹھنے گستان کیوں نہ ہو سارے الانکار سے لے کر سب کچھ بھی وہ اپنے ہاتھوں سے بڑی پیار سے اور بڑی دیان سے اور پورن شدہ کے ساتھ منصوی کی صفائی کرتے ہیں دیکھ بال بھی کرتے ہیں ان کے گھر کے وسطوں کو دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے شاید ہی کوئی مرموت کرنے والے ان کے گھر پر آتے ہوں گے چاہو کسی بھی وسط کو کیوں نہ ہو کوئی مرموت کرنے والے کو کوئی جگہ نہیں ملتی ہے کیونکہ ان کے ہاتھوں سے کوئی کام بھی گڑتا نہیں ہے اور ان کے گھر سے کبھی کسی جھگڑے گا کبھی کسی لڑائے گا یا پھر ان کے ساتھ میں کسی کے انبن ہونے کا کوئی آواز کبھی سنائی نہیں پڑتا ہے ان کا پورا دھیان اپنا گھر ہے ان کا پورا دھیان اپنا پریوار ہے ان کا پورا دھیان اپنا جیون ہے اور وہی ان کا سنسار ہے اور اسی سنسار میں وہ ویست رہتی ہیں صبح سے لے کر رات تک ویست رہتی ہیں اپنے کاموں کو کرتے ہیں ان کے بچوں کو دیکھا ہے سبھی اچھے انچاشن میں چلتے ہیں سبھی مریادوں کے ساتھ میں سنسکاروں کے ساتھ میں چلتے ہیں ان کا پورا جیون کا دھیان کرنے کے بعد ایسا معلوم پڑا ہے انہوں نے اپنا گھر کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور ان کے ہاتھوں کے پرتیقہ میں آشروعات ہیں جس میں پرمیشور کی بلائی نظر آتی ہیں پرمیشور کی انگرہ نظر آتی ہیں اور پرمیشور چاہتے ہیں ایسے ہاتھوں کو آشستیں پرمیشور چاہتے ہیں ایسے من کو بھی آشروعات دیں پرمیشور ایسے لوگ کی تلاش میں ہیں اور گیان بدھی اور سمجھ بھی ایسے لوگ کی تلاش کرتا ہوا ان کے گھر جاتے ہیں ان کے باہر کی آنگن سے لے کر گھر کے بیتر تک کہیں پر بیچائیں آپ کو ہر جگہ اگیان واس کرتا ہوا بودھی نواز کرتا ہوا سمجھ وہاں پر بسرہ کیا ہو آپ کو نظر آئے گا اگیانتہ کے لیے اسمجھ کے لیے اور نربودھی کے لیے کچھ جگہ نظر نہیں آتی ہے اس لیے ان کے گھر پر نواز نہیں کر سکتے ہیں میں اپنے کسی اور بسرہ کو ڈوڑ کر کسی اور جگہ پر چلے جاتی ہیں آئے میرے پیچھے چلیے ایک اور گھر گھر میں آپ کو لے کر چلتا ہوں جہاں پر نربودھی اسمجھ اور اگیانتہ اپنے دھیروں لوگوں کے ساتھ ملے کر کسی اور کے گھر پر پہنچ گئے ہیں پہنچنے کے بعد وہ کیا کرتا ہے باہر کے آنگن سے میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں اس سے تھوڑے ہی دوروں میں کسی اور گھر کے سامنے سے بھی جاتا ہوں وہاں پر بیکسری نظر آتی ہیں لیکن میرے جاتے سامنے نظر نہیں آتے پہنچنے میرے لوٹتے سامنے نظر آتی ہیں میں تو بھور کو سورج کے نکلنے سے پہلے چلا جاتا ہوں پہنچنے اس سامنے ان کے گھر میں باتیاں بھی چلتے نہیں ہیں ان کے دوار فاتکے تو کھلتے ہی نہیں ہیں تو اس سے معلوم ہو جاتا ہے میرے جاتے سامنے وہ اپنے بسترپنے دراوستہ میں رہتے ہیں میں جب لوٹ کر آتا ہوں تب تک سورج نکلا ہوتا ہے اور دن اوپر چھنے لگتا ہے اور اس سامنے ان کے گھر کے فاتک کھلے ہوئے نظر آتے ہیں پر انتر نہ باہر کوئی صفائی ہوتی ہے نہ یہ گھر کے آنگن میں کوئی صفائی ہوتی ہے ان کا بھی میں بیوادن کر کے ان کے آن سے بھی چلا جاتا ہوں یہ تو میرے اور بھی قریبی ہیں ان سے کبھی باتیں کرتا ہوں لیکن مجھے دفتر جانے کے سامنے ہوتا ہے اس لئے میں جلدی نکل جاتا ہوں کبھی موقع ملنے پر ان کے گھر کے دوار سے لے کر باہر کی آنگن سے لے کر جس طرح آپ گھر کے بیتر پرویش کرتے ہیں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہیں پر گیان نظر نہیں آئے گی کہیں پر بدھی اور سمجھ کی پہچان دکھائیں نہیں بڑھتی ہیں ان کے استطعام پر ہے ہی نہیں وہ کبھی وہاں پر پرویش کیے ہی نہیں ہیں کیونکہ نربدھی نے اسمجھ نے اور اگیانتہ نے اور مرکتہ نے ان کے گھر پر اتنا قبضہ کر لیا ہے یہاں پر گیان کا کوئی جگہ نہیں ہے سمجھ کی کوئی جگہ نہیں ہے اور نہ ہی بدھی ویوے کی کوئی جگہ ہے ان کے گھر کے بیتر جاتے سمیں کم سے کسواغہ ٹھیک سے نہیں ہوتی ہیں اور اتنا ہی نہیں وہ ہمیشہ کسی نہ کسی کے ساتھ میں انبر میں چلے جاتی ہیں کسی سے لڑائے جھگڑے میں چلے جاتی ہیں ان کے بچوں کو کھیال ہی نہیں کرتے گھر کا تو بالکل دیکھ بال تو ہوتا ہی نہیں ہے آپ جیسے پرویش کریں گے آپ کو معلوم پڑ جائے گا اس گھر میں اور اس گھر میں اتنا ہندر کیوں نظر آتا ہے ہمیشہ کرزوں میں ڈوبے رہتی ہیں اور کرز والے بھی گھر پر آتے ہیں ہمیشہ جگڑا کرتے رہتے ہیں انہیں کبھی نہ کے جواب دے کر بھی جوا دیتے ہیں کبھی ان سے کچھ اور کہہ کر بھی جوا دیتے ہیں اتنے سارے کرز دار آتے ہیں نہ کرز ان کو لینے کا کوئی سیمہ ہے نہ ہی انہیں چھکانے کا ان کو کوئی مقصد اور ہرادہ ہے ان کے پتی تو بیسے کم آتے ہیں اچھے کم آتے ہیں لیکن ساری کمائی کہیں نہ کہیں ڈوب جاتی ہیں اتنے بداری لیتی ہیں کہاں بیزتی ہیں کیا کرتے ہیں کوئی سمجھ میں نہیں آتا اتنا تو یقین ہوتا کہ وہ گھر پہ کرچ ہوا نہیں ہے اگر گھر پہ کرچ ہوتا تو گھر میں کچھ چیزیں تو نظر آتی ہیں گھر میں کچھ سادن تو نظر آتے ہیں گھر میں سمردہہر تو ہوتا ہے کسی کرز کی جروت تو نہیں پڑے گی بچوں کی بڑا اچھی طرح چل جاتے تھی سارے کھرچ اچھی طرح سے نکل جاتے تھے کرزوں کی تو جروت ہی نہیں پڑتی تھی اتنا تو تیہ ہو چکا ہے ان کے پتی کی جتنی بھی کمائی ہیں وہ گھر پر تو کرچ ہوتا نہیں ہے اور باہر سے جتنا بھی اداری ہوا ہے وہ بھی گھر پر کرچ ہوتا نہیں ہے پر تو جاتا کہاں پر ہے کس کے یہاں پر دیتی ہے کیا کرتی ہے کبھی کسی کو سمجھ آتا نہیں ہے کسی سے بتاتی نہیں ہے تھوڑا سمجھ بیتنے کے بعد کرزداروں کی سہن سکتی ختم ہو چکی ہیں ان کے اندر کی سیم ختم ہو چکی ہیں جس سمجھ انہیں دینا تھا وہ ختم ہو چکا ہے جتنا سہن انہیں کرنا تھا وہ سبھی ختم ہو چکا ہے ابھی کرزداروں نے انہیں لے لیا ہے ان کے گھر پر تعلیٰ لگا دے اور گھر کی نیلامی کر دے اور بالکل ویسے ہی ہو گیا کچھ دنوں کے بعد میں گھر کی نیلامی ہو گئی جتنا اس کا مولی ہونا تھا اس میں سے آدھا ہی مولی نکلا ہے اور اسی سے کرزدار لوگ اپنے کرز لے کر چلے گئے ہیں انہیں کچھ بھی ملا نہیں ہے اتنا سب ہونے کے بعد بھی انہیں کوئی فرق نہیں پڑا ہے ان کے پر کوئی اثر نہیں پڑا ہے کئی اور چلے گئے ہیں گھر بارہ پر لے لیا ہے وہاں پر اینہ شروع کر دیا ہے لیکن ان کے جیون میں کبھی کوئی پریورتن نام کا جگہ نہیں دیا ہے بدھے گیانہ سمجھ ان کی پیچھے چلنا چاہتے ہیں فرندی تو موقع دیتے نہیں ہیں یا ان کو دیکھتے بھی نہیں ہیں ان کی بالکل قدر ہی نہیں کرتے ہیں ان سے کبھی بات نہیں کرتے ہیں کم سے کم ان کی باتوں کو سنتے بھی نہیں ہیں بھلا بھی جا کر ان کی کیا مدد کر پائیں گے اگر کم سے کم انہوں نے سننے کا کام دیا ہوتا تو بھی جا کر ان کا بھلا کرنے کے لئے ان کی مدد کرنے کے لئے کچھ تو پریاس کرتے ہیں کوئی ایسے جگہ نہیں ہے کس ایسے وقت کو میں نے نہیں دیکھا ہے جس نے اپنا کان بدھی کی باتوں کیوں دیا ہے جس نے اپنا من کو سمجھ کیوں رکھا ہے جس نے اپنا حردے کو ویویک اور گیان کیوں چھکایا ہے ان میں سے کوئی برباد ہوا ہے کوئی نقصان میں گر گئے ہیں کوئی تباہ ہو گئے ہیں کوئی ناش ہو گئے ہیں ایسے لوگوں کو میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے کتنے ہی لوگوں کو انبوز سے دیکھا گیا ہیں جب پوری طرح سے تباہ ہو کر ناش ہو چکے تھے پر دجبرو نے کان کھول کر بودھی کے باتوں کو سننے کے لیے سمجھ کے لیے جگہ دینے کے لیے گیان اور بیوک کا قدر کرتے ہوئے اور کی باتوں کو ماننے کے لیے جب انہوں نے تیہ کیا تھا ان کی بھی جیوان ایک چمتکار کی طرح بدل گیا ہے برباد وہاں پورا انسان پھر سے آباد ہو گیا ہے نقصان کی جگہ پر لعب آگئے ہیں دکھوں کی جگہ پر سکھ آگئے ہیں اشانتی کی جگہ پر شانتی آگئی ہیں حپمان کی جگہ پر سمان آگئی ہیں جہاں گھٹی دی وہاں پر سمردی آگئی ہیں جہاں کچھ نہیں تھا جہاں شراب تھے دکھتے ویلاب تھے ودا سنتا تھی وہاں پر پرمشور کی برکھتے پرمشور کی خوشی اور آنند پہنچ چکی ہیں یہ سرطب سمبھو ہوا ہے جب انہوں نے کان دیا ہے جب انہوں نے من کو لگایا ہے حردے کو جھکایا ہے اپنے آپ کو نمبر کیا ہے گیان کی باتوں کو ماننے کے لیے بدھی سمجھ کے ساتھ میں چلنے کے لیے بیوے کو اپنے گھر پر اپنی چیون میں جگہ دینے کے لیے جب انہوں نے صدہ ہو کر اپنے دنرے کو سنایا اسی سمجھ کے گھر پر بریورتن جمتکار کی طرح جگہ لے لیا ہے نیدی بجن چودہ وادیا ہے اس کے پہلے کچھ وائدوں کو پڑھ کر آنس کی دیانش میں اس کے سمجھ میں کچھ باتوں کو پرمشور کی اور سے سنتے ہیں ہر بدھی مانستری اپنے گھر کو بناتی ہے پر موڑستری اس کو اپنے ہاتھوں سے ڈا دیتی ہے جو سدائے سے چلتا وہ یہ ہوا کا بھائے ماننے والا ہے پرندو جو ٹیڑی چال چلتا وہ اس کو تچھ جاننے والا ڈہرتا ہے موڑ کے موں میں گرب کا انکور ہے پرندو بدھی مان لوگ اپنے وچنوں کے دوارہ رکشہ پاتے ہیں راج سلیمان کی نیدی وچنوں میں سے چودہ دیائے کا پہلا وچن کو ہم نے سنا ہے ہر ایک بدھی مانستری اپنے گھر کو بناتی ہے اپنے ہاتھوں سے بناتی ہے پرندو جو موڑستری ہے وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر کو ڈا دیتی ہے ہم نے جو دو گھروں کو دیکھا ہے جو پریواروں کو دیکھا ہے ان پریواروں میں اسی طرح سے ہوا ہے ادھیاتمک جیون کی دینی خوراک سن رہے ہمارے پریشروتوں پر مشور کے پریبکت گنا دو گھروں میں سے آپ کا گھر کونسا ہے دو پریواروں میں سے آپ کا پریوار کونسا ہے دو جیونوں میں سے آپ کا جیون کونسا ہے کون آپ کی تلاش میں نکلے ہیں کون آپ کی گھر پر رہنا چاہتے ہیں آپ کے گھر پر پویش کرتے ہی کیا نظر آتا ہے کہ آپ کے گھر کے آنگر کے پاس سے ہی گیان و سمجھ دکھائی پڑتا ہے بدھیا ویویک نظر آتا ہے پورے گھر کے بطر کون نظر آتے ہیں مرکتا نظر آتی ہے دستتا نظر آتی ہے نربودھی نظر آتی ہے اگھیانتا نظر آتی ہے ایک بار اپنے آپ سے پرشن کریں اگر آپ کے گھروں میں جو کچھ بھی اب تک کہا گیا ہے ان میں سے جو بھی چیزیں بھی اردکی ہیں وہ اگر آپ کے گھر میں دکھائی پڑتے ہیں اگر آپ نے ان پاتوں کی اور کان دینا شروع کیا ہے اگر آپ نے ان پاتوں کی اور گوھر کرنا شروع کیا ہے اگر آپ پر مشور کے شبدوں کو سننے کے لیے اپنے مند کو تیار کیا ہے آج ہی آپ کا گھر آپ کا جیون چمتکاری روح سے پوری طریق سے بدل جائے گا سب کچھ آپ کے ہاتھوں میں ہے اسے بنانا یا ڈانا جو کچھ بھی ہے دونے آپ کے ہاتھوں میں ہے ہم ہمیشہ دعا کرتے ہیں اور اسی مقصد اور کاملہ کے ساتھ میں آپ کے پاس آتے ہیں کہ آپ کا گھر بن جائے آپ بھرکتوں سے بھرے جائے آپ صدا سکھی اور آنے دیتے رہے ہم ہمیشہ آپ کے وشے میں ہی دعا کرتے ہیں اس لئے ہم بھرکو اتنی پریاس کے ساتھ میں اتنی محنت کے ساتھ آپ کے گھر پر پہنچتے ہیں خدا دین وچنوں کے ساتھ میں آپ کو بہت عید کی گیان سمجھے بودھی اور ویبیق کے ساتھ بھر دے اور سمرد بھرکت آپ تک لے کر آئے ہماری صدو اور کاملہ کے ساتھ آس کی دیانش کے پر سمابت کرتے ہیں آپ سنتے رہیے سناتے رہیے آدھی آتمک جیون کی دینی کھوراک کل پھر ملیں گے اپنا خیال رکھئے اپنوں کا خیال رکھئے دوسروں کا بھی خیال رکھئے God bless you موسیقی